السلام علیکم معزز ساتھیو اپینن لینڈ میں ایک باپے خوش آمدید آج بیٹھے بیٹھے خیال آیا بانو کسیہ صاحبہ کا ایک انٹرویو یاد آیا ان کی زندگی میں جو کسی نے لیا تھا جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ محبت کیا ہے اور اس کا انہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک بہت استعاراتی بڑا تصوراتی اور بہت خوبصورت دانشورانہ جواب دیا تھا کہ محبت اپنی مرضی سے کھلے دروازے والے پجرے بیٹھے رہنے کا نام ہے یعنی کہ انسان اپنی خواہش سے اپنی ارادے سے خود کو اس قید سے آزادہ ہونے دے جو اس نے دوسرے کے ساتھ اپنی لگن اپنی محبت اپنی چاہ میں بنا لی ہے اور اس کو لاکھ ہوئی اڑنے کی ترقیب دے اس کو پتہ ہے اس کے پاس آزادی کا رستہ ہے نکل کے اڑ جانے کا دور فضاؤں میں اور بھاگ جانے کا موقع ہے لیکن وہ نہ بھاگے کیونکہ اسے اس انسان سے محبت ہے اس کی چاہ میں وہ بہت ساری قربانی دے دے بہت سی خواہشات کو رد کر دے اپنی عارضوں کو دبا کے دوسروں کی بارے میں پہلے مقدم رکھنا یہی محبت کا تقاضہ ہے یہی محبت جو ہے نا یہی آگے ایک اس کا اگلا درجہ عشق ہے عشق میں توقعات نہیں ہوتی عشق ون سائیڈ ہوتا ہے ہمیشہ ایک یک طرفہ ہوتا ہے آپ جب کسی سے محبت پیار عشق کرتے ہیں تو اصل میں اصل دانشور یہ کہتے ہیں کہ محبت وہ ہے جس میں آپ اخلاص صدتہ ہو کہ آپ کسی سے کچھ مانگیں مت آپ اس سے توقع مت رکھیں جب مشروط محبتیں جو ہیں یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے ان کی وجہ سے انسان بہت تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ ہم اصل میں جن سے ہم محبت کرتے ہیں چاہے ہمارے والدین ہوں بہن بھائی ہوں دوستہ باب ہوں عشدار ہوں کوئی بھی ہوں ہمیں بدلے کی تو کوئی کہیں نہ کہیں رہتی ہے کہ بدلے میں یا شکریہ ملے گا ہماری تعیف ہوگی یا ہمیں اس کے بدلے میں اتنی ہی پذیرائی یا اتنی ہی گرم جوشی ملے گی وہاں پہ آکے معاملہ خراب ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ ہم توقع کے ساتھ جب محبت کرتے ہیں تو ہم مشروط محبتیں ہیں اور یہ مشروط محبتیں ہیں یہ انسان کو ایسے وہ ایک زہر کی طرح اندر سے چاٹتی ہیں دیمک کی طرح جو اس کو کھوکلا کر دیتی ہیں ہمیں رنگینیاں پھیلانے والے بننے چاہیے کشبو جن کے دم سے قائم ہو جو لوگوں کو خزا کے زرد پتوں کے موسم میں سبز ہریالی پھولوں کے آنے کی نوید دیتی ہو جو کسی کی خاموش اور بے رنگ زندگی میں رنگ بھر سکے اس کے اندھیرے اور کی تنہائی اس کی تکلیف کا مداوہ نہیں کر سکے تو بھی اس کے ساتھ موجود ہو اس کو یقین دلائے کہ اس کے لئے روشنیوں کا بندبست بھی ہوگا اور اس کو پر امید رکھنے میں اس کی مدد دے اس کے لئے کندھا فراہم کرے اس کا دکھ درد بانٹے اس کی بات سنیں ایک اچھے لسنر ہونا بہت ضروری ہے بولنے کو بہت لوگ بول لیتے ہیں ایک اچھے سامے ہونا ایک اچھے بولنا سننے والا جو کہ دوسرے کی جس کے سامنے لوگ اپنے دکھ سک بیان کر سکیں یہ محبت کی انسانیت کی بہت اعلیٰ بیراج ہے اور اس پہ اترنے کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہئے اور ایک اور کال جیاد آگیا وہ مغربی دانشور کا ہے کہ جس سے محبت کرو اسے آزاد چھوڑ دو اگر لوٹ آئے تو آپ کا ونہ وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں تو یہ اس پرندے کی طرح ہی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو آزاد کر دیں اور دیکھیں کہ وہ اگر سچی محبت ہوگی لگن ہوگی تو اس کے اندر بھی احساس ہوگا وہ آپی قدر وہ قیمت ہمیشہ یکھے گا اور اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ لاکھ چاہے آپ کسی کو چاہید ظاہری طور پر پا لیں اس کا کچھ قرب حاصل کر لیں دنیاوی طور پر آپ اس سے کچھ حاصل کر سکیں لیکن آپ اس کا دل دماغ روح کو نہیں جیت سکتے اور یہ ہوتی ہے اپنی انسان اپنے آپ کو اپنے ہی مقام سے نیچے لے آتا ہے جب وہ دوسرے سے ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سب کہیں نہ کہیں مشروع محبتیں کرتے ہیں اور اصل تو وہی جذبہ ہے جس میں آپ دوسرے کو کھل کے اس کی باتوں پر اپریسیٹ کریں اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی اس کو اس کی تعریف کریں اس کے لئے خوشامت مت کریں کسی کی بیجا تعریف نہ کریں اس میں اگر آپ اس کے سچے ہمدرد ہیں تو اس کی ان چیز باتوں کو اس کو بتاتے رہیے کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے لیکن اس کی دلازاری اس کی عزت نفس مجروع کیے بغیر بہت شکریہ جلد ملتے ہیں اللہ حافظ انشاءاللہ